یہ مکان بے شک ابھی کھنڈھر میں تکیل ہو لیکن کسی زمانے میں یہاں پہ رونک ہوا کرتی تھی اور رونک کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اشرف تھا اشرف کا یہ شسرال تھا یہیں پہ زینب سے اس نے شادی کی تھی اور یہ پورا مکان جو ہے پورا ایک کلہ نمہ مکان تھا جس مکان میں اشرف رہتا تھا دراصل فراری کے دوران اشرف اسی مکان میں رہا اور ڈیر سال تک یہاں رہا اور یہیں پہ یہاں کے ستھانی لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے اپنا ایک نیا سامراج شروع کیا اور اس سامراج کی کہانی کچھ ایسی تھی کہ اشرف کے ساتھ سالے اور سالیاں ہیں جس میں سے دو دبائی میں رہتے ہیں دو سالے اس کے علاوے جو دو سالیاں ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے اور تین سالے جو ہیں جس میں صدام زیدی اور غدافی وہ تینوں جو ہیں اس میں سے دو صدام جو ہے وہ ہسٹری شیٹر ہے اس پہ کئی طرح کے معاملے ہیں ایک سال سے وہ فرار چل رہا ہے اور دوسرا جو غدافی ہے یہ دونوں جو ہے جس دن امیش پال کی حتیہ ہوئی اس کے بعد صحیح فرار ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا تیسرا سالاوی فرار ہے بتایا جاتا ہے کہ ان تینوں سالوں کے علاوے دو اور اس کے جو کزن ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں برادر ان لوہ تھے اس کو ملا کر اشرف نے اپنی ایک نئی فوج تیار کی تھی آتنگ کی اور وہ فوج اس کے لیے کام کرتی تھی جب اشرف یہاں سے گرفتار ہوا گرفتاری کے بعد اسے بریلی جیل لے جائے گیا تو اس جگہ پہ بھی جیل کے ٹھیک سامنے میں صدام نے ایک قرائے پہ مکان لیا اور اس مکان میں رہتا تھا اور اشرف سے وہ ملتا جلتا تھا اور اس کے پورے آتنگ کی واردات کو ایک طرح سے انجام دیتا تھا ان سب کے بیچ امیش پال کی جو بھی ہتیا ہوئی تو اس ہتیا میں بھی جو پوری ساجی شرچی گئی تھی وہ ساجی شرچنے والوں میں اور اس کو انجام دینے والوں میں اشرف کے سالے بھی موجود تھے بتایا جاتا ہے کہ پولیس کو جو لوکیشن ملی وہ اپاس کے دھومنگنج کی علاقے میں ملی یہ وہی علاقہ ہے جہاں امیش پال رہتا تھا تو نشیط روپ سے جو پورا کا پورا ہتیا ہے اس میں جو چیزیں پریوگ میں آئی اور جس طریقے سے اس ہتیا کو انجام دیا گیا یہ ساری چیزیں وہ تھی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہتوا گاؤں کے بھی کئی سارے لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پورا کا پورا پولیس محکمہ اس گاؤں کے لوگوں کی تلاشی لے رہا ہے اور جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں کوئی اس پورے باقے میں سامل تو نہیں تھا کامرابین ویجا محمدین کے ساتھ کمار کندن ٹی وی نائن بھارت ورس ہتوا گاؤں